اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ایک عذاب دینے کے برابر سفر قطعت من العذاب کہا گیا کہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے سفر کافی مشقت پریشانی خاص طور سے انسان ایسے جگہ پہ جائے جہاں اجنبی ہوتا ہے کافی دکھت پریشانی کہاں روکے کس کے پاس جائے کیا کھائے کافی مسائل درپیش ہوتے ہیں اس کے لئے اللہ تعالی نے بہت سارے رخصتیں اللہ نے دی ہیں اس میں ایک عظیم رخصت اللہ نے خسر کہتے ہیں کہ چار رخصت والی جو نماز زہر، عصر، عشاء یہ چار رخصت والی نماز دو رخصت پڑھنا اس کو کہتے ہیں خسر کہنا اس کو کہتے ہیں خسر تو اللہ تعالی نے یہ رخصت دی ہے حالت سفر میں اور اللہ کے طرف سے بہت سارے دلائل ہیں ہمارے پاس جس سے علماء نے لکھا ہے کہ خسر کرنا نماز میں ضروری خسر کرنا ضروری ہے کوئی اس کو نہ چھوڑے دیکھیں دلائل اس سلسل میں جو آئیں بہت قوی ہیں مضبوط دلائل ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہتی ہیں کہ سب سے پہلے دو رکعہ نماز پردوئی چار رکعہ سے پہلے دو رکعہ دو دو رکعہ صحابہ پڑھتے تھے کہتی ہیں فَأُخِرَ السَّلَاةُ السَّفَرُ وَأُتِمَّ السَّلَاةُ الْحَدَرُ لیکن سفر میں زہر، اثر اور عشاء کی نماز عادی کر دی گئی اور اخامت کی حالت میں جہاں مقیم ہوتے ہیں اپنے شہر میں ہوتے ہیں مکمل نماز پڑھنا ہے زہر کی، اثر کی، عشاء کی چار چار رکعہ پڑھنا ہے تو یہاں جو کہا گیا فُرِضَتْ فَأُخِرَّتْ ان الفاظِ علامانِ دلیلی کہ ضروری ہے خسر کرنا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم سفر میں دو رکعہ پڑھیں سفر میں جو چار رکعہ والی نماز فجر میں دو رکعہ دو ہی پڑھنا ہے مغرب کی نماز تین تین ہی پڑھنا ہے رخصت جو دی گئی زہر، اثر اور عشاء کی نماز تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سفر میں ہم حکم دیا اللہ تعالیٰ دیکھیں آرڈر ہیں حکم جہاں لفظ آتا ہے ضروری ہوتا ہے اس سے علامانِ دلیل دی اس طرح اور بہت ساری روایتیں ایک روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اللہ تعالیٰ کی اس حدیعہ کو قبول کرو اس صدقے کو قبول کرو اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح نافرمانی کرنا پسند نہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرے اللہ کو پسند نہیں اسی طرح اللہ نے جو رخصت دی ہیں اس کو اپنانا اللہ کو پسند سفر میں اللہ نے رخصت دی ہیں کہ چار اکات دو اکات ہم پڑھیں اللہ کو پسند ہے یہ چیز جو بندہ اس پر عمل کرتا اللہ اس کو پسند کر دیں تو اس کے علاوہ اور بہت ساری روایتیں ہیں احادیث ہیں جس سے علماء نے دلیل لی ہیں کہ خسر کرنا ضروری ہے اسی طرح خسر کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے تو میں کہہ رہا تھا سفر کے تعلق سے کہ سفر میں خسر کرنا ضروری ہے واجب ہے اس کے دلائل میں نے بتایا کافی دلائل ہیں اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ سفر کتنی مدت میں کیا جائیں یعنی کتنے فاصلے پر کتنا میں سفر کروں تو خسر کروں گا اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہیں بعض لوگوں نے تین دن کی مسافت بتائی بعض لوگوں نے ایک دن ایک رات اور کلومیٹر کے حساب سے بعض لوگوں نے اسی کلومیٹر اور بعض نے پچاسی کلومیٹر بتائی ہیں لیکن اس سلسلے میں جو زیادہ قوی جو مسئلہ ہیں دلائل کی روشنے میں اکثر علماء نے جو بات بتائی جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ امام شوکانی صدیق خسن خواہ رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء اس سلسلے میں جو ہے انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ جتنی مسافت جتنا فاصلہ عرف میں ہمارے جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کے عرف میں جس مسافت کو جو ہے سفر تصور کیا جاتا ہے کہ یہاں سے فلاں جگہ میں جاؤں جو بڑے لوگ ہیں جاننے والے ہیں اس کو سفر کہتے ہیں تو اسی کو ہم سفر کہیں اس کے لئے خاص کوئی یہ نہیں ہے کہ اتنے دن آپ سفر کریں تو خسر کریں اتنی مسافت ہو یا فلاں گاڑی سے آپ جائیں بڑے مسائل ہوتے ہیں دیگر اخوال جو مروی ہیں اس میں کافی مسائل اس کو سمجھنے کے سلسلے میں تشویش ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے تو یہی مسئلہ ہے کہ سفر جس کو کہا جائے گا عرف میں اسی پر جو ہے ہم یعنی اتفا کرتے ہوئے اسی کو سفر مان کر ہم اس میں خسر کریں یہی زیادہ بہتر قول ہمیں نظر آتا ہے اسی پر عمل کریں تو بہتر ہیں ورنہ مسئلہ اگر ہم کلیو مٹر کی حساب سے لگائیں یا تین دن فلاں اس میں جو ہے کافی دکھتیں ہیں پریشانی ہیں میرے پاس وقت نہیں ورنہ اور مزید وضاحت میں کرتا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ خسر کی نماز کی ابتداء کب کریں بعض لوگ غلطی کرتے ہیں کہ آپ کو سفر پہ جانا ہے ٹھیک ہے اب عیسیٰ کے بعد فوراں عیسیٰ پڑھ لیے یا عیسیٰ نہیں پڑھے مغرب کے بعد آپ جانا ہے آپ کو تو مغرب پڑھنے کے بعد فوراں عیسیٰ خسر کی دو رکعت پڑھ کے جاتے ہیں یہ غلط ہے آپ کو کب شروع کرنا ہے جب آپ اپنا علاقہ اپنی بستی اپنا شہر کراس کر دیں بنگلور کا جو جو بانڈری ہوتی ہیں بنگلور یہاں ختم تو وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے آپ کا آپ جس شہر کے بھی ہیں آپ ٹمکور کے ہیں آپ کوالار کے ہیں فلاں فلاں جگہ کے ہیں آپ کا شہر جب ختم ہو گیا آج کل آسانی کے لئے بورٹ لگائے جاتے ہیں کہ یہاں یہ شہر ختم ہو رہا ہے یہاں یہ شہر داخل ہو رہا ہے تو جب آپ اپنی شہر کو ختم کر دیں گے اپنی بستی کو کراس کر دیں گے جب آپ کا سفر جو ہے شروع ہوگا اللہ کے نبی سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کراس کر دیتے ہیں ذو الحلیفہ وصوخ مدینہ میں داخل نہیں تھا آج مدینہ کے اندر ہے ذو الحلیفہ مدینہ کے باہر جب اللہ کے نبی مکہ جاتے ہیں خاص طرف فتح مکہ کے موقع پر اور دیگر حج کے موقع پر آپ سے آسانی وہاں آپ نے خسر کیا ہے یعنی وہاں سے آپ سے شروع کیا ہے تو جب ہم کراس کریں اپنے علاقے کو وہاں سے کرنا ہے جسا کہ ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مروی ہیں کہ جب آپ نے بستی میں داخل ہونے سے پہلے آپ وہاں تک خسر کر دے جانے کے وقت بھی آنے کے وقت بھی وہی معاملہ ہو جب داخل ہوں گے ہم خسر ختم جب باہر چلے گئے اور سفر شروع ہو گیا آپ جو ہے خسر کریں گے اسی طرح اگر انسان کسی شہر میں ہے لیکن اس کو شد ہے کتنے دن میں یہاں رہوں گا پتہ نہیں فقس نہیں نہ آپ نے ٹکٹ بنائی نہ آپ نے کچھ تائے کیا کہ مجھے دس دن رہنا ہے بیس دن پانچ دن کچھ بھی تائیں تردد میں آپ ہیں کہ کتنے دن میں رہوں گا اس سلسلے میں جو ہے علماء نے یہی لکھا ہے جسا اللہ کے نبی سعاصم بہت ساری حدیث ہیں عمل ہے اللہ کے نبی سعاصم کا اس سے دلیل علماء نے لی ہیں کہاں کہ اگر شد میں آپ ہیں تردد میں ہیں مسافریہ کہیں کہ آج سفر کروں گا پھر کام نہیں ہوا تو کہے گا کل پرسوں ہو سکتا ایک ہفتے بعد ہو سکتا ایک مہنہ لگ جائے یا دو مہنے جتنا بھی اگر تردد میں ہیں شد میں ہیں تو جتنے دن آپ رہیں گے آپ خسر کر سکتے ہیں جہاں آپ کو یقین ہے کہ آپ اتنے ہی تو اس کی پہلے دلیل سن لیں اللہ کے نبی سعاصل نے جو ہے اس کی کوئی دنوں کی تائین نہیں کی کہ اتنے دن ہوتوں خسر کریں تبور کے موقع پر اللہ کے نبی سعاصل نے فقص نہیں کیا تھا اتنے دن اتنا ہے تردد میں تھے اللہ کے نبی سعاصل ہو سکتا کل جاؤں میں ایک ہفتے کے بعد جاؤں تو اللہ کے نبی سعاصل نے اس وقت جو ہے آپ نے خسر کیا ہے اسی طرح تردد کی حالت میں جو ہے انسان مقیم نہیں بلکہ مسافر ہوتا ہے جسا کہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے جب مکہ تشریف لاتے دو رکعہ نماز پڑھتے سفر میں ہوتے آپ دو رکعہ نماز پڑھتے وہ کہتے اے اہل مکہ جو وہاں کے مقامی لوگ ہوتے کہتے تم لوگ اٹھ کر دو رکعہ مکمل کر لو کیونکہ ہم لوگ سفر پر ہیں ہم لوگ جو ہے مسافر ہیں اسی طرح اور کچھ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کچھ روایتیں مروی ہیں کہ انہوں نے فلان علاقے میں ہو گئے تھے راستے میں جو ہے کچھ پریشانی ہو گئی راستہ بند ہو گیا ایک روایت میں ہے کہ تقریباً چھے مہنے تک آپ نے خسر کیا چھے مہ تک آپ نے جو ہے خسر کے ساتھ اپنے نماز پڑھی اسی طرح کچھ اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے کئی دنوں تک خسر کیا ہے ایک مسئلہ یہ ہے آخری مسئلہ اس کو میں بداتا ہوں تاکہ اور کچھ مسافر کے بارے میں کچھ الگ سے احکامات ہیں اسی طرح بیمار کے تعلق سے ہیں اور کچھ نفل کچھ چھوٹے مسائل ہیں نفل جیسے صلات التصویح ہیں تہیت المسجد ہیں اور کچھ آپ کے ذہن میں کچھ ہوں گے مسائل انشاءاللہ آگلہ جو ہمارا ورکشاب ہوگا جنازے کے بارے میں خاص طور سے وہ ورکشاب ہیں اس میں کچھ وقت لے کر انشاءاللہ ایک دس پندرہ منٹ ہم انشاءاللہ مسائل کی وضاحت میں کروں گا آخری مسئلہ بتا کے بعد کو ختم کروں خسر کے تعلق سے اگر صرف آپ کو چار دن رکنا ہے کہیں پر کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے علماء کے درمیان چار دن آپ کہیں ٹہرتے ہیں چار دن یا اس سے کم یا اس سے زیادہ تو کیا کریں گے تائے کر لیں آپ چار دن یہ چار دن سے زیادہ پانچ دن چھے دن دس دن اس سے پہلے جو مسئلہ میں بتایا اس کو سمجھئے کہ اس میں آپ کو شک ہے آپ کو یقین نہیں کتنے دن میں رکوں گا تو جتنے دن آپ رکیں گے آپ خسر کریں گے یہ مسئلہ ہے کہ صرف چار دن آپ کو رکنا ہے یا پانچ دن چار دن سے زیادہ رکنا ہے تو یہاں اس سلسلے میں جو ہیں بعض علماء نے کہا کہ صرف آپ چار دن کریں گے بعد میں آپ مکمل پڑیں گے بعض نے کہا لیکن صحیح یہاں پر اکثر جو علماء نے کہا وہ یہ ہے کہ اس کے بھی کوئی حد نہیں ہے اس کے بھی کوئی حد نہیں ہے البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر جو آپ نے حج کیا مکہ مقرمہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ میں آتے رہیں پھر منہ آپ جاتے رہیں مزدلیفہ پھر عرفہ ہوتے ہوئے پھر مزدلیفہ پھر آپ نے توافع افادہ کیا اس طرح مکہ کے اطراف میں آپ آتے جاتے رہیں لیکن مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں حج کے سفر میں چار دن آپ نے مکہ میں خیام کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار دن مکہ میں آپ نے خیام کیا تھا تو علماء نے اس سے دلیل لی ہے کہ زیادہ احتیاط کا باعث یہی ہے کہ انسان جو ہے چار دن یا اس سے کم چار دن یا اس سے کم اگر کہیں رکتا ہے تو وہ خسر کرے چار دن کتنے نمازیں ہوں گی بیس نمازیں چار دن میں بیس نمازیں ہیں لیکن ہمیں خسر جو کرنا ہے تین نمازوں میں زہور اثر اور عیسیٰ اس طرح چار دن یا اس سے کم ایک دن آپ سفر کر رہے ہیں دو دن کر رہے ہیں تین دن چار دن زیادہ زیادہ چار دن یا اس سے کم ہیں تو آپ خسر کر سکتے ہیں اگر اس سے زیادہ آپ کو رکنا ہے تو آپ خسر نہیں کریں گے آپ خسر نہیں کریں گے کیونکہ اللہ کے نبی سعاصم کا آخری عمل یہی تھا جیسا کہ ابن عباد رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء نے جو ہے سعودی علماء کے فتوہ کمیٹی اور دیگر علماء نے جو ہے یہی بات کہی ہیں اور یہی زیادہ دلیل کے روشنے میں جو ہے زیادہ بہتر یہی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ سمجھنے اور اسے کے مطابق عمل کرنے کی توفقتہ فرمائیں اللہ تعالی ہمارے عمال کو خبول فرمائیں حسن اخلاص حسن نیت کے ساتھ جو ہے عمال کرنے کی اللہ کی عبادت کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں اللہ تعالی جب تک دنیا میں زندہ رکھے حالت ایمان پر زندہ رکھے خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو اقلو حدل قول وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ دَنبٍ وَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ وَلَغْفُرُ رَحِيمُ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ بِكَاتْمُ